بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا آپ دوستوں نے اس کو غور سے سننا ہے اور آگے ضرور شیئر کرنا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے روزے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت دعوت علیہ السلام کے روزے ہیں وہ ایک دن افطار کرتے اور ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے پھر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز بھی حضرت دعوت علیہ السلام کی ہے وہ آدھی رات سوتے پھر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹا حصہ سو جاتے نسائی کی حدیث ہے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں ایک مرتبہ دروشنی پڑھیں اور امت مسلمہ کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے اس کے ساتھ میرا فیس بک پیچ عابد راجہ کے نام سے ہے اس پر بھی میں احادیث ویر اپلوڈ کرتا ہوں اسے آپ نے ضرور لائک کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ